اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا اچھا سوال آیا ہے جس کا آج ہم جواب یہاں پر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ نماز میں دل کیسے لگایا جائے نماز میں دل کیسے لگایا جائے یہ بہت ہی پیارا سوال ہے یہ سوال جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے اندر ایمان کی جو چنگاری ہے وہ پھڑک رہی ہے آپ اپنے رب سے تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اس میں آپ امپروومنٹ بھی چاہتے ہیں اچھا اب اس کو ذرا یوں قور کرتے ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے یہ حدیث جبرائیل ہے بہت مشہور حدیث ہے کہ اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول سے ایک عام انسان بن کے کچھ سوال کیے اور صحابہ کی مجلس میں حضور نے ان سوالوں کے جواب دیئے اور سننے والے تو یہی سمجھے کہ ایک آدمی ہے جو سائل بن کر آیا ہے اور حضور سے سوال کر رہا ہے لیکن بڑا عجیب سا سائل ہے سوال بھی کرتا ہے اور خود اس کی کنفرمیشن بھی دیتا ہے کہ ہاں یہ ایسی ہی ہے عجیب سا سوال کرنے والا ہے کہ یہاں کا معلوم بھی نہیں ہوتا لیکن نہ چہرے پہ تھکان ہے نہ لباس کے اوپر گرد و غبار ہے جب وہ چلا گیا تو حضور نے کہا کہ پتا ہے یہ جو آیا تھا وہ کون تھا تو صحابہ نے کہا کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں تو حضور نے فرمایا یہ جبرائیل تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور سے کئی سوالات کی ان میں سے ایک سوال تھا کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے احسان کیا ہے اب اس کا جواب جو ہے یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے نماز میں دل کیسے لگانا ہے اور نماز کے علاوہ جو عبادت میں ہیں ان میں کیسے دل لگانا ہے حضور نے اس کے جواب میں حضرت جبرائیل سے کہا کہ بتاؤں احسان کیا ہے احسان یہ ہے کہ جب تو کبھی اپنے رب کی عبادت کرے نماز بھی تو فارم آف عبادت ہے اسی طرح عبادت کی اور بھی کئی ساری فارمز ہیں تو حضور نے کیا کہا جب تو اپنے رب کی عبادت کرے تو دو میں سے کسی ایک طریق پر کرے یا تو تیرا طریقہ یہ ہو کہ گویا تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے گویا کیونکہ ہم دیکھتے سکتے نہیں ہیں یہ تو قرآن سے دلیل ثابت ہے اس دنیا میں رب کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا رب کو آپ دیکھ نہیں سکتے لند ترانی کا حصول ہے لیکن روز محشر جنت میں ہم اپنے رب کا دیدار کر سکتے ہیں لیکن یا نہیں کر سکتے اس لیے فرمایا گویا اپنے رب کو دیکھ رہے ہو imagine as if you are seeing him اور اگر تمہارے ایمان کی حالت یہاں تک نہیں پہنچتی تو پھر یہ تصور کرو کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے تو جب آپ مسلحے پہ جا کے کھڑے ہو نماز پڑھنے کے لیے اب نماز کی بات کرتے ہیں دن میں پانچ دفعہ پڑھتے ہیں تو اپنا ذہن بنائیں کیونکہ اکثر ہم جلدی میں جا کر کھڑے ہوتے ہیں ذہن بنا نہیں ہوتا باتیں کرتے ہوئے جا کے صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو امام بھی بے حضور اور نماز بھی بے سرور آئمہ کرام کا بھی یہ حال ہے جو امام نماز پڑھاتے ہیں وہ بھی دنیا کی باتیں کرتے کرتے اگدم مسلحے پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر اور مسلیوں کا بھی یہ حال ہے تو طریقہ ہمارے جو اساتذہ ہیں انہوں نے ہمیں ایک طریقہ بتایا کہا بیٹے جب نماز کے لیے تم جاؤ تو تھوڑا سجل دی جاؤ اور اقامت سے پہلے بیٹھ جاؤ ایک جگہ جان کسی سے بات نہ کرو اور اپنے ذہن بناو ذہن کیسے بناو اپنے رب کا ذکر کرو حضرت کیا ذکر کریں تو بتایا کہ یہ اللہ کے دو نام ہیں ان کو ذکر کرو اور اپنا ذہن ان پہ مرکوز کرو ایک یا رحمان اور ایک یا رحم یعنی ایک ہے جس کا مطلب ہے بڑا مہربان اور ایک جس کا مطلب ہے بہت رحم کرنے والا اب جب میں اپنے رب سے کہوں گا کہ میرے رب تو تو وہ ہے جو بہت مہربان ہے اور میرے رب تو تو وہ ہے جو بہت رحم کرنے والا ہے تو اس کی عظمت میرے دل میں پیدا ہو کے ایک مقام پر پہنچ جائے گی کیونکہ یہ دو نام بڑے میٹھے ہیں ان میں جلال نہیں ہیں ان میں مٹھاس ہے گداز ہے دل کو نرم کرتے ہیں اپنے رب کی طرف مائل ہوتے ہیں خفیت کے ساتھ خوف کے ساتھ میں تو اب جب تم نماز میں جاؤ تو تمہارا ایک ذہن بن جاتا ہے اور تم اس ذہن کے ساتھ اپنے رب کے آگے کھڑے ہو کہ میں اپنے رب کے آگے کھڑا ہوں بس یہ تصور ذہن میں رکھو میں کس کے آگے کھڑا ہوں میں اس رب کے آگے کھڑا ہوں میں ہوں اور وہ ہے یا تو میں اس کو گویا دیکھ رہا ہوں اور وہ تو مجھے دیکھی رہا ہے بس یہ ذہن میں تصور ہو ہر ہر سٹیپ کے اوپر ذہن میں یہی تصور ہو اور جو عبادت ہو رہی ہے ان میں جو الفاظ ادا ہو رہے ہیں کوشش کریں کہ ان کا مطلب سمجھ میں آ جائے اللہ اکبر اس کو دل کی گہرائیوں سے کہیں مانے اس کو کہ میرا رب واقعی سب سے بڑا ہے سبحانہ ربی العالی ہاں میرا رب سب سے عالی ہے میرا رب سبحانہ ربی العظیم سب سے عظمت والا ہے تحیات للہ ہاں ہاں میرے رب کے لئے ہی ساری تحیات ہیں الحمدللہ رب العالمین ہاں ہاں میں اپنے رب کا شکر گزار ہوں اس کی تمام نعمتوں پر مالکی عمدین ہاں ہاں میں مانتا ہوں کہ میرا رب تو وہ ہے جس کے آگے میں نے حاضر ہونا ہے اور پھر جب سورہ پڑی امام نے کوئی چھوٹی صورت ہے اس کا مطلب پتہ کر لیں جو چھوٹی صورتیں ہیں ان کے مطلب یاد کر لیں اور پھر جب وہ قرآن پڑھے نہ تو اس کے ساتھ لگ جائے اور جو سمجھ میں نہیں آتا اس میں کوشش کریں کہ کوئی میں ایسے ورڈز پک کرلوں کیونکہ میرا رب کا کلام ہے کوئی ایسے ورڈز پک کرلوں کوئی ایک ذہن بن جائے اگر یہ نوبت پہ نہیں آتی تو بس اپنا ذہن یوں مرکوز رکھیں میں اپنے رب کے آگے کھڑا ہوں جیسے زہر اثر میں کہاں سنائی دیتی ہے امام کی قرآن یا عشان کی دو رکعت آخری مغرب کی چیزی رکھا لیکن کھڑا تو نماز میں اسی کیفیت میں ہوں گا نا میں کیونکہ میں اپنے رب کے آگے کھڑا ہوں کیفیت یہ ہونی چاہیے ذہن ہی ہونا چاہیے میں اپنے رب کے آگے کھڑا ہوں بس میں ہوں اور میرا رب ہے اس پہ مشک کریں اس پہ کوشش کریں کہ من خاف مقام ربی ہی آہا تو اپنے رب کا جو فیلنگ ہے نا اس کو اپنے دل میں محسوس کریں اس کی عظمت اس کی قبری آئی ہے کیسے طرح آپ نماز کے اندر جائیں گے نا تو میرا بھائی میری بہنوں آپ پھر ایک اپنے اندر چینج محسوس کریں گے اس نماز سے جب باہر نکلیں گے نا اول تو آپ چاہیں گے نہیں کہ نماز ختم ہو اور جب نماز ختم ہوتی ہے نا تو ایک فیلنگ ہوگی آپ کے دل میں آپ جب سنتیں پڑھیں گے نفل پڑھیں گے نا اس فیلنگ کے ساتھ پڑھیں گے کوشش کریں ٹائم لیں ذہن بنائیں اور کانسنٹریشن جو ہے نا وہ مرکوز رکھیں خیالات آتے ہیں نماز میں سب کو خیالات آتے ہیں خیالات کیوں آتے ہیں ایک تو انسان ہے خطری ہے دوسرا یہ کہ وساویس ہے نا وساویس ہے وہ وہیں ڈاکہ مارتے ہیں جہاں کچھ ہو جن کے دل خالی ہوں ان کو وسوسیں تھوڑی آئیں گے وہ تو خالی گھر میں تو چور آتے نہیں نا چور کہاں آتے ہیں جس گھر میں کچھ مال ہو تو وسوسوں کا آنا ٹھیک ہے آتے ہیں آپ خود سے نہ لائیں اور آپ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے رب کے اوپر اپنے ذہن اور دل کو مرکوز کرنا ہے ذہن کو دل کا تابع کریں دل کو رب پر مرکوز کریں ذہن کو دل کا تابع کریں اور پھر اس کے بعد نماز کو انجوئے کریں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا